پھولوں کا رنگین اور خوبصورت جنگل تھا اس جنگل میں ایک چھوٹا سا بتخ بسنے آیا تھا اس کا نام موٹو بتخ تھا موٹو بتخ کا پیلا رنگ اور چمکتے ہوئے پر کسی کو گھی اپنی طرف کھینچ لیتے وہ بہت دوستانہ اور خوش رہتا تھا ایک دن موٹو بتخ نے جنگل میں ایک اور بتخ کو دیکھا جس کا رنگ کالا تھا کالے بتخ نے موٹو بتخ کو دیکھ کر کہا موٹو بتخ تمہارا رنگ بہت خوبصورت ہے لیکن کالے بتخ کا رنگ بہت مخصوص ہے موٹو بتخ کو اس بات پر فخر تھا کہ اس کا رنگ خوبصورت ہے لیکن وہ بھی دیگر بتخ کے رنگ کو دیکھ کر چاہتا تھا کہ اس کا رنگ اتنا ہی خوبصورت ہو موٹو بتخ نے کالے بتخ سے دوستی کی پیشکش کی اور کہا کالے بتخ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں کالے بتخ نے مسکرا کر کہا بالتب موٹو بتخ میں بھی دوست بننے کیلئے تیار ہوں دونوں بتخ اچھے دوست بن گئے اور جنگل میں ملاقاتیں کرتے رہتے تھے کالے بتخ نے موٹو بتخ کو سیکھایا کہ رنگ کی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ دوستی اور اچھے اخلاق کی اہمیت ہوتی ہے اس کے بعد موٹو بتخ نے اپنے پر کا رنگ کالا کر دیا اور کہا اب میں بھی دنیا کو یہی سبق سکھاؤں گا کہ رنگ کی بجائے دوستی اور اخلاق کو اہمیت دینی چاہیے اس کے بعد جنگل میں سب لوگ ان کی دوستی اور اخلاقی اقدار کی قدر کرنے لگے اور جنگل میں سب کو خوشیہ ملنے لگے یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اخلاقی قدر اور دوستی رنگ سے زیادہ اہم ہوتی ہے موسیقی